کسان بھائیوں آپ سبی کا سواگت ہے گنے کی پراکرتک کھیتی کرنے کے لیے آپ سکھے کہ جو اچھی قسمیں ہیں اور اس کے لیے انپول ہیں ان کا چین کیا جائے اس میں سے کولک چودہ دو سو ایک ایسی گنے کی قسم ہیں پر جاتی ہے جس کی اگر ہم شروع سے دیکھیں تو جرمنیشن یعنی جمعہو بہت اچھا ہوتا ہے ٹیل رنگ جمعہو کے بعد ٹیل رنگ بہت اچھی ہوتی ہے گنہ نیچے موٹا ہوتا ہے اوپر پتلا ہوتا ہے نیچے کی گاٹیں چھوٹے چھوٹی ہوتی ہیں جسے گنہ گرتا بھی نہیں ہے اور جو کیوٹیکل ہے یعنی گنہی کا جو اوپر کچھل کا ہے وہ کافی مجبوط ہوتا ہے جسے بورر جیسے کیٹ چلدی پرویس نہیں کر پاتے ہیں پتیاں سیدھی ہیں اور ان کی چونڈائی تھوڑی کم ہیں جس کے قرار چاہے بورر کی ایک لینگ ہو یا ان کیٹوں کا پروپو وہ بھی اس گنہی کی قسم پر کم ہوتا ہے بس دو چیزیں اس میں مینٹین کرنی چاہیے کہ پوسک تکوں کی پریابت ماترہ زمین میں ہو اس کے لیے اگر اکتوبر میں آپ گنہ لگاتے ہیں تو اس کے پہلے جولائی اگست ستمبر تین مہینے یہ آپ پاس بچتے ہیں اس میں دو قسم کی ڈالیں جیسے اڑت لگا سکتے ہیں یا اسی میں بھونگ لگا سکتے ہیں اور سنئی ڈہچا کی بھی بھائی کر سکتے ہیں اور دو ان کی فصلیں چاہے اس میں پودوں یا ساوہ لگا دیں اور چالیس سے پینتالیس دن کے انترال پر کبھی بھی اس کو پلٹ دیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو ایک طرح کے کیڑے ہوتے ہیں زمین میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جو مولو کلچر کے قرارن گرنے کی خیت میں ٹاکسی سیٹی زمین میں ہو جاتی ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے اس کے اترکت جو زمین ہیں اس کی فیجیکل اور کیمکل پرپٹے میں صدھار آتا ہے واٹر ہولڈنگ کیپسٹی ہو چاہے رندرہ اکاس ہو یا پوسترکتوں کی اپرکتہ ہو ٹراپ روٹیشن کا ایک طریقے سے فائدہ آہ مل جاتا ہے کہ سمجھے اس کے علاوہ بیج کی اپچار کے لیے اور کھیت میں اگر کیڑے مکوڑے آتی ہیں ان کے لیے بہت سارے پرپیشن ہیں جس میں سے اگر آپ جاننا چاہیں تو ہمارے سے بتا دیں گے بیجہ امرت ایک پرپیشن ہے دوسرا گھن جیوہ امرت ہے تیسرا نیم آست ہے یعنی نیم کی خاندی جس میں استعمال کرتے ہیں پتییں استعمال کرتے ہیں آگنیست ہے جس میں اکرکرا گرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور برمہ آست ہے اس کے نام اس پرکار سے رکھے گئے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی آستروں لیکن یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پراکٹک روپ سے پلت ہیں ان کو آپس میں ملا کر کے اور ڈیجالو کر کے گو موت میں اور اس کی یوز کرنا ہے اگر ہم بیجہ امرت کی بات کریں تو اس میں چھونا بھی سولیٹر پانی میں دو کلو گرام چھونے کا پانی بھی ملا سکتے ہیں اور ساتھی میں ایک کلو گرام گوڑ ایک کلو ویسن اور ایک کلو گرام گائے کا گوبر اور مٹی برگت کے پینڈ کی نیچے کی یا پیپل کے پینڈ کی نیچے کی یہ مانا جاتا ہے کہ جو فسر کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں تو اس کو ملا کر کے اور اس طریقے سے سو لیٹر کا ایک بھولہ بنا لیں اور اس کا پانچ پرسط کا گھول چھان کر کے پانی میں ملا کر کے اور پھر اس کو آپ سچائے میں بھی پریو کر سکتے ہیں بیج کے اپچار کے لیے بھی کر سکتے ہیں جس سے کافی جو بیماریاں ہیں گننی کی بطول کی جا سکتے ہیں کسن بھائیوں جو پرکت میں اپلد ایسے خرپتوار جن کو کیڑے نہیں کارتے ہیں یا بیماریاں نہیں لگتے ہیں ان کا بھی آرکھ اگر ہم بنا کر کے اور پتیوں پر اسپری کرتے ہیں تو بہت سارے کیٹوں سے پراکرتک کننی کھیتی میں آپ دیکھیں گے کہ خائدہ مل جاتا ہے ہم نے یہاں پر یہ چکر کیا جو کہ لوگ گھڑ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پراکرتک گھڑ ہے لیکن جب تک گنہ پراکرتک روپ سے نہیں اگایا گیا ہوگا تو اس کا پراکرتک گھڑ نہیں بن سکتا ہے تکیسان بھائی اگر اتنا چادہ ماترہ میں اگر پراکرتک کھیتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کیمکل ہرٹائیجر ہربی سائٹ پیسٹی سائٹ بیکٹری سائٹ فنجی سائٹ کا یوز ہم نہیں کریں گے اگر ان چیزوں کا پریوک سے ہم اس کو کافی کم کر لے جائیں تو یہ جو مانوسواست ہیں اس پر اس کا ایک انکول پروفاؤ پڑے گا اور ساتھی میں جمین بھی ہماری سوست ہو جائے گی اور فصل کی جو لاغت ہے وہاں بھی کافی ہتے کھٹ جائے گی اگر تھوڑے بہت کیڑے کھیت میں لگتے ہیں اور ای ٹی ایل کے نیچے ایک ایک نامیک جو تھے سوٹ لیول ہے اس کے نیچے لگتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نینتیت کرنی کی آؤ سکتا ہے نہیں وہ پرکت میں کیڑے رہتے ہیں تو کچھ پتیوں کو کٹتے ہیں لیکن پتیوں کی کٹنے سے فصل کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی دکھائی ایسے پتیاں پڑتی ہیں کیڑے پڑتے ہیں اگر پاور اسپریے کسانوں کے پاس ہے تو ترنت ہی کسی نی کسی پیسٹی سائٹ کا اسپریے کر دیتے ہیں تو وہ کھیڑا تو مر جاتا ہے لیکن بہت سارے ایسے جیمارڈ جو فصل کے لیے اچھے ہیں اور اتپادکتہ کے لیے جنوری ہیں وہاں بھی اس کے ساتھ میں نسٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری اور اس پیسٹی سائٹ کا ایفیکٹ جو اس اتپاد کو کھاتا ہے یا پریو کرتا ہے اس کے اوپر بھی پڑتا ہے اس کے ساتھ میں یوں گنگے کی کھیتی ہو یا سبیوں کی کھیتی ہو ان سبھی میں جتنا کم آپ پیسٹی سائٹ جوڈیسیس مینر میں یوز کریں گے یعنی یہ دیکھ کر کے کہاں پر آپس دیکھیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا لاغت کھٹے گی ساتھ ہی میں جمین سوست رہے گی باتا برن سوست رہے گا اور ستت جو کھیتی ہوں پر پائیں گے بہت سارے ایسے ایراج جہاں پر بہت اندھا دند پیسٹی سائٹ کا اپیوک کیا گیا بعد میں یہ دیکھا گیا کہ وہاں کی جو خودپادکتہ ہے وہ نرنتر گھکتی جلے جا رہی ہے ایسے انجائمز ایسے جیوان جو مللائشن کا کام کرتے ہیں ایم مولائشن کا کام کرتے ہیں ان کے سنشائن پسٹی سائٹ سے ویکٹی سائٹ سے فنجی سائٹ سے کافی کم ہو جاتی ہے اور آنے والے جو جنریشن ہے ہماری اس کے لئے زمین اتنی اگزاؤں نہیں رہ جاتی ہے خودپادکتہ نرنتر گھکتی رہتی ہے آپ یہ ماننے کہ اگر آج ایک کلو کیوریا ڈالنے کے بعد ایک کلو گہوں کا اتپادن ہو رہا ہے اور جیسے جیسے ہم اس کو پڑھاتے جائیں گے تو ایسے ایسے اتپادن بھڑتا ہے اور کاسٹ ہماری پڑھتی چلے جاتی ہے اس اور کام کرنے کی آو سکتا ہے دھنیواد چاہیں مجھے بھارت